ٹھیک اچھا ورات کولی کی اگر بات کر لیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی بالرز کا سامنا کرنے کے لیے اپنا بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا پاکستانی ٹیم کی اصل طاقت اس کے بالرز ہیں جو کسی بھی موقع پر ہر میچ کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بات کی ہے بہت پوزیٹیو سارے بات کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے ابھی تک تو اب یہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا آخری دو تین میچز جس طرح انڈیا کے خلاف پاکستان کھیلا ہے تو اب وہ بڑا دھیان سے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ جب بہت زیادہ میڈیا اس کو ہائپ دے دیتا ہے اس مقابلے کو اور پھر اس کے بعد پلیئرز کی طرف سے بھی کچھ تھوڑے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ہٹ کرنے والے ہوں تو وہ ایک والٹیج میڈیا کے اندر سوشل میڈیا پہ اتنا کریئیٹ ہو جاتا ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اب وہ اسی وجہ سے آخری دو تین دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیمز بھی ساتھ ہیں پاکستان کی انڈیا کی وہ اس طرح کی فوٹیجز بھی آؤٹ کرتی ہے جس میں دونوں ٹیم مل رہے ہیں exactly recently جب کل پریکٹس کر رہے تھے تو ملاگات بھی ہوئی ہے شاہین شاہ فریدی شاہ داب غان سے last time بھی ایسے ہی تھا تو یہ صرف یہ tactics ہوتی ہیں کہ اس مقابلے کو جتنا normal کر دیا جائے اپنی طرف سے players کوشش کرتے ہیں اتنا اچھا ہے بکوز جتنا اس کو آگ بگولہ کیا جاتا ہے جتنا ایک دوسرے کے against statements دی جاتی ہیں اتنا اس کا والٹیج بڑھ جاتا ہے اور پھر اس نقصان players کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن کیا اس کا aftershock نہیں آسکتا بعد میں اگر کل انڈیا آج ہار جاتا ہے تو بعد میں جب press conference ہوگی یا لوگ وہ کہیں گے آپ تو پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے آپ تو پہلے کہہ رہے تھے وہ اچھے ہیں تو آپ نے ہار نہیں آتا تھا یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ میڈیا وہاں پہ جتنا ہوگا دونوں countries کی طرف سے اس طرح کے سوال تو ہونے ہونے ہیں جیسے اس وقت میڈیا کو handle کرنا کپتانز کا کام ہے اور اگر انڈیا ہارتا ہے تو روحت اپنی ٹیم کے بارے میں کیسا بولتا ہے اپنے players کے بارے میں کیسا بولتا ہے یہ اب اس پہ depend کرتا ہے اگر بابر ماشاءاللہ اگر ہم لوگ جیتے ہیں بابر سے سوال ہوتے ہیں تو بابر اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چلتا ہے اگر کسی نے نہیں بھی پرفارم کیا اس کو کیسے اس نے بوسٹ اپ کرنا ہے اگلے میچز کے لیے ہے فائنلز کے لیے اور بھی میچز کے لیے تو یہ بابر پہ depend کرتا ہے اور آپ یہ کہلیں کہ کپتان پہ depend کرتا ہے کہ اپنی ٹیم کو اپنے players کو کیسے لے کے چلنا ہے اچھا جو ہم نے نیپال کے خلاف میچ کھلا بہت اچھی پرفارمنس سے ہماری وہی ٹیم کو ہم آگے پر سوک کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں پہلے آپ سے اس پر کومنٹ لیتا ہوں آپ کی نظر میں یہ ڈیسیجن بالکل ٹھیک ہے یا اس میں کچھ چینجن کی جا سکتی تھی میرا خیال ہے winning combination چھیڑنا نہیں چاہیے اور ماشاءاللہ جس طرح کی پرفارمنس ہوئی ہے پوری ٹیم کی تو اسی ٹیم کو continue کرنا چاہیے آپ دیکھئے آئیڈیلی تو جو winning combination ہے اس کے ساتھ آپ جاتے ہیں لیکن پھر آپ conditions بھی دیکھتے ہیں ground کی کہ کیا ہے کیا نہیں اب پاکستان نے اپنی playing 11 کل کی announce کر دی ہوئی ہے exactly تو وہ same کے ساتھ ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی as such اتنے یا انہیں ڈیفرنس لگا نہیں کیونکہ اگر پاکستان کی دیکھا جائے بڑی بیلنس ہی بڑا سیف چلا ہے پاکستان ان کے پاس left arm spinner بھی ہے نواز کی شکل میں جو کہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے شہداب ان کے پاس left spinner ہے جو کہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے all rounder تین fast baller ان کے پاس پورے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک all rounder ان کے پاس جو ہے نا فہیم اشرب کی شکل میں بھی ایک ایسا ہے تو یہ بڑی ایک safe line ہے اور اسی کے ساتھ چل رہے ہیں میں اگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے زیادہ شوق ہے genuine ballers کھلانے کا جو batsmen ہیں وہ batting کریں ایک all rounder ہوتا ہے بیچ میں اور جو ballers ہیں ان کی صرف balling abilities دیکھی جائیں کہ baller کتنے بڑے ہیں چاہے وہ spinner ہے چاہے وہ fast ballers ہیں ہم کئی نا کئی اب اس چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ballers ہیں وہ batting بھی کر رہے اور ہماری batting وہ 11 نمبر تک چلے جائیں لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر ہی middle order تھوڑا سا بہتر نہیں سر ایسا نہیں ہے دیکھئے آپ کے میں مجھے میرا ballers کا کام ہے مجھے wickets لے کے دینا آپ ODA cricket نہیں جیت سکتے جب تک آپ wickets نہیں لیں گے آپ نہیں جیت سکتے تو آپ کے جو ballers ہیں جب تک آپ کو wickets نہیں لیں گے اس طرح کے baller نہیں آپ جو spinner ہے پاکستان spinن پر تھوڑا struggle کر رہا ہے اگر آپ پاکستان کے records دیکھیں گے تو fast bowling پر number one پر ہے spinner پر bottom میں ہے پچھلے پورے ایک دیر سال سے جو stats آئے ہیں وہ bottom پر ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو وہ bottom پر ہے تو میرا یہ خیال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسامہ میر ہے پاکستان کے پاس اس ٹائم وہ بڑے زبردست baller ہے یقینی طور پر وہ